تو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آئیے اس رب باری تعالیٰ ذل جلال کی تعریف نظموں میں پیش کرنے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں احفاظ خان ابن افسر خان بالاپور کو وائے ورحمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ خودہ کا نور زمینوں زمانوں میں خودہ کا نور چمکتے چاند ترور میں خودہ کا نور جو کھلتے ہیں محکتے ہیں چمن میں پھول کو دیکھو جو کھلتے ہیں محکتے ہیں چمن میں پھول کو دیکھو یہاں کے لازہ ضرور میں خودہ کا نور زمینوں آسمانوں میں خودہ کا نور چمکتے چاند ترور میں خودہ کا نور عالیب کہیں پے پھول کھلتے ہیں کہیں مرجا جائے لگلتے ہیں کہیں پے پھول کھلتے ہیں کہیں مرجا جائے لگلتے ہیں ازاز آمین بارار میں خودہ کا نور عالیب زمین و آسمانوں میں خدا کا نور رہے والب چمک ترچ چاند تاروں میں خدا کا نور رہے والب وہ جس نے سارے عالم کو سمایا ہے سجایا ہے وہ جس نے سارے عالم کو سمایا ہے سجایا ہے پہاں اور آب شروں میں خدا کا نور رہے والب زمین و آسمانوں میں خدا کا نور رہے والب چمک ترچ چاند تاروں میں خدا کا نور رہے والب تصور میں تغییل یلم میں اسے بحسوس قطعون تصور میں تغییل یلم میں اسے بحسوس قطعون زمین و آسمانوں میں خدا کا نور رہے والب زمین و آسمانوں میں خدا کا نور رہے والب مبارکو تمہیں عالب لب قناہ خانی مدہ خانی مبارکو تمہیں عالب لب قناہ خانی مدہ خانی کتابوں کے پاروں میں خدا کا نور رہے والب زمین و آسمانوں میں خدا کا نور رہے والب زمین و آسمانوں میں خدا کا نور رہے والب چمک ترچ چاند تاروں میں خدا کا نور رہے والب اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں